جالی اکاؤنٹز و اپسنس پہ نیب کی جلد بازی تین ہزار صفات غائب اسلام آباد کی احتساب عدالت نے احتراز آئد کر دیا احتساب بیورو کا شکنجہ سخت آصف زرداری اور بلاول کے لیے پاک لین کمپنی سے متعلق سو سوالات تیار بدھ کو حوالے کرنے کا فیصلہ منی لانڈرنگ کیس کی کراچی سے اسلام آباد منتقلی کے خلاف درخواست آصف زرداری اور فریال تالپرک کی اپیلیں سماعت کے لیے منظور سن ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ کل مقدمہ سنے گا جالی اکاؤنٹز کیس میں کراچی سے گرفتار دو ملسمان کی اسلام آباد میں پیشی احتساب عدالت نے سیکریٹری کے ڈی اے نجم زمان اور پروجیکٹ ڈاریکٹر حسن میمن کا دس روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا اٹھائیس مارچ تک نیب کے حوالے نجم زمان کو ہاتھ کا کھانا پسند ہے ملسم کی اہلیہ کا احتساب عدالت میں بیان آپ زہر ملا کر دے دیں تو کون زمدار ہوگا رسک نہیں لیا جا سکتا نیوالے خیال لگتے ہیں جلز محمد بشیر کے ریمارکس خاتون کی درخواست مسترد لگتا ہے ملک میں جمہوریت نہیں یہ ہو رہا ہے کیس بناو اندر ڈالو پھر دیکھا جائے گا پنڈی جیالوں کا مقتل ہے خرشید شاہ کو غصہ آ گیا جواب دے کر شیخ رشید کی اہمیت بڑھانا نہیں چاہتا پواد چاہری کی کیا ساکھ ہے کراچی بھی گفتگرو چوروں سے جیلیں بھر دیں گے پھر دو شمیم نقوی کی للکار سندھ حکومت سے دس برس کا حساب مانگ لیا پرچی سے بنے چیئرمن پرچی کب تک چلاوگے بلاول بھٹو پر تنس میاں محمد سومرو نے بھی جیالوں کو ٹینشن دے دی اگر زرداری صاحب اور فریال صاحبہ ایک گرفتار ہوتی ہیں تو کیا سندھ میں تبدیلی آ سکتی ہے پیٹی آئی حکومت بنائیں کی کوئی اچھے کوشش کرے گی تبدیلی اس کے سوائے بھی جو ہے امکان ہو سکتا ہے اور سیاسی جوڑ توڑ ہر وقت چلتا رہتا ہے شہباز شریف وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں چھوٹے بھائی نے خود کو بڑے بھائی کی سیاست سے دور رکھا بلاول کو پہلے معافی دے چکا اب کوئی گنجائش نہیں جہادی ہونے پر فخر ہے شیخ رشید کی میڈیا ٹاپ سانہے موجل ٹاؤن کی تحقیقات شہباز شریف نے جے آئی ٹی کو بیان قلم بن کرا دیا تحقیقاتی ٹیم نواز شریف کا بیان کورٹ لکپت جیل میں ریکارڈ کرے گی سانہے ساہی وال پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست مسترد لہار ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے فیصلہ سناتیا اپنی اور ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہیں کیوں بڑھائیں وزیر اعلیٰ کی اسلام آباد طلبی عثمان بزدار کی آج وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات مختلف معاملات پر باتچیت ہوگی آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام پی ٹی آئی کے سینئر راہنما عبدالعلیم خان کے جوڈیشل ریمان میں پندرہ روز کی توسی احتساب عدالت کا دو اپریل کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم کرتار پر رہداری پر پاک بھارت دوسری بیٹھ کل ہوگی دونوں ملکوں کے ٹیکنیکل ماہرین زیرو لائن پر ملاقات کریں گے زیر اتامیر سڑک کی چوڑائی اور لمبائی پر بھاکھو سانحہ کرائیس چرچ پر پوری قوم سوکوار نو شہریوں کی شہادت پر قومی پرچم سرنگو شہیدوں کے ورسہ پر ایک ایک پل بھاری میتیں بدھ کو حوالے کیے جانے کا امکان تین افراد کے جست خاکی وطن لانے کے انتسامات مکمل سوشل میڈیا سائٹس کو نفرت انگیز مواد کے خلاف مزید اقدامات کرنے ہوں گے وزیر اعظم کی میڈیا سے گفتگو مساجد پر حملے کی فوٹیج پھیلانے کی جرم میں اٹھارہ سالہ لڑکے پر فرد جرمائد اسلحہ ڈیلر کا دہشتگرد کو چار بندوقیں بیچنے کا اعترام آکلینٹ کے ساتزہ اور طلبہ کا کرائیس چرچ میں جانبہ کفراد کو خراج ایکیتر اجتباہ میں دل کی شکل بنا کر مضبوط رہو کا پیغام وزیر خارجا شاہ محمود قریشی تین روزہ دورے پر چین پہنچ گئے عالی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول سٹیٹیجک مذاکرات سمیت سی پیک اور دیگر معاملات پر باتچیت ہو گیس کی اوبر بلنگ وزیراعظم کا بڑا فیصلہ رقم واپس کرنے کے لیے پچاس کروڑ روپیہ جاری کرنے کی ہدایت ساری تین کو تین مراحل میں پیسے ملیں گے وزیراعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر بے سہارہ بزرگ خاتون کی فریاد سن لی ایم ڈی بیت المال کو فوری امداد دینے کی ہدایت معاون خصوصی علی آوان بھی دادرسی کے لیے پہنچ گئے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا مال روٹ لاہور پر دھرنا پیسکیل بڑھانے اور مستقل کرنے کا مطالبہ پنجاب اسمبلی کے اطراف ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر احتجاج سیاست چمکانی کے علاوہ کچھ نہیں ڈی جی ہیلتھ سرویسز پنجاب کا موقع پشاور ہائی کورٹ کے باہر گولیاں چل گئیں پرانی دشمنی پر فائرنگ سے دو افراج جانبھک گرفتار ملزم سے تفتیش جاری کراچی والے پولس سے مایوس ماضی میں پانچ دکیتوں کو ہلاک کرنے والے شہری نے ڈاکو پکڑ لیا ملزم کی پٹائی بہادر آباد پہ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر پتوکی میں لیندین کا تنازع دکاندار کی فائرنگ سے گاہک زخمیں مشتل افراد نے چھے دکانیں جلا دی پاکستان میں غزائی کمی کے شکار بچوں کی شرعہ سنتس آشاریہ چھے فیصد پالیسیوں پر عمل درامت نہ گزید تعلیم کا بجٹ جی ڈی پی کا پانچ فیصد اور صحت کا دو فیصد کرنا ضروری ٹیکس ویونیو بڑھانا ہوگا عالمی بینکی ریپورٹ جو بھی ہے انسٹیٹوٹ اس کو اپنے جو حدود ہے اس میں رہ کے کام کرنا چاہیے نہ ایم سی آئی کو سی ڈی اے کے معاملات میں دخل دینا چاہیے نہ سی ڈی اے کو ایم سی آئی کے معاملات میں صفائی سترائی کے معاملے پر اداروں کی لڑائی سی ڈی اے اور میٹرو پورٹن کارپوریشن میں اختلافات صاف سترہ اسلام آباد گندہ ہو گیا تافن سے ستانس لینا بھی محال ہو گیا سندھ حکومت سکھر کے قریب گھوٹ امیلو میں ڈسپینسری بنا کر بھول گئی گردالو درو دیوار جگہ جگہ سے اکھرا پلس تر امارت بھوت منگلا بن گئی ڈاکٹر غائب مالی آٹوک انسپیکٹر مریضوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئے مریضوں کی زندگی عدالت میں پیش دستاویزات میں سے تین ہزار صفات غائب پائے گئے ریجسٹرار نے ریفرنس واپس کر دیا نیب نے کراچی سے گرفتار کر کے لائے گئے دو ملزمان کا 28 مارچ تک جسپانی ریمانٹ حاصل کر لیا ایک ملزم کی اہلیہ اور جج میں گھر کے کھانے کے معاملے پر تلچس مقالمہ ہوا کاؤنس اور میگا منی لانڈرنگ کیس اسلام آباد منتقل کیس کی تمام دستویزات احتساب عدالت میں جمع سکروٹنی میں تین ہزار صفات غائب ہونے کا انکشاف ریجسٹرار نے ریفرنس نہ مکمل قرار دے کر نیب کو واپس کر دیا کراچی سے لائے گئے دو ملزمان نجم الزمان اور حسن محمد دستروزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے سپورٹ ملزم نجم الزمان کی اہلیہ نے خاون کو گھر کا کھانا پہنچانے کی اجازت طلب کی تو جج محمد بشیر نے کہا آپ زہر ملا کر دے دیں تو کون ذمہ دار ہوگا اس پر اہلیہ نے جواب دیا اللہ معاف کرے میں اپنے شہر کو زہر کیوں دوں گی اس پر فاضل جج نے کہا آپ تو زہر نہیں دیں گی مگر رسک نہیں لیا جا سکتا نیب کا کھانا بھی بہت اچھا ہوتا ہے بعد میں کئی ملزم تو یہ کہتے ہیں کہ نیب کے پاس ہی اعتقل کرتے ہوئے جیال راہنما نے کہا کہ وہ جواب دے کر شیخ رشید کی اہمیت بڑھانا نہیں چاہتے فواد چودری کی ساکھ پر بھی سوال اٹھا دیا کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے خود کشی کر لوں گا وہ آدمی پاکستان کے ستر سالہ ہسٹی میں پہلا پرائم ایسٹر ہے جو آئی ایم ایف کے پاس خود گیا ہے وزیر خارجہ شام عبود قریشی نے اٹھائیس تاریخ شام کو چار بجے نیشنل ایکشن فیلان پر جو ہے تمام پالیمانی گروپوں کا مشاور کی جلاس طلب کیا ہے کیا آپ اس میں جائیں گے کیا ڈی فیکٹو پرائم ایسٹر شاہ محمود ہے اچھی بات ہے فیچر پلان میں نظر آتا ہے جب یہ کام سارے وہ کرتا ہے یہ تو پرائم ایسٹر کا کام ہے پنڈی کا ذکر آپ کیوں کرتے ہو وہ تو ہمارے پیپلز پارٹی کے نصیب میں پنڈی ہے ہمارا تو مقتلگاہ پنڈی ہے سر شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ بلاول اگر بچہ ہے دیکھیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کا جواب دینا میری بات میں ان کو جواب دوں ان کی اہمیت بڑھ جائے گی میں ان کو جواب نہیں دیتا وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ بلاول کو دو مرتبہ معاف کیا ہے تیسری مرتبہ گنجائشتے ہی ہیں شہباسری وکٹ کے دونوں طرف کل رہے ہیں عمران خان کے پاس دھیم نے کہا کہ چھوٹے بھائی نے خود کو بڑے بھائی کی سیاست سے دور رکھا پیپلز پارٹی کو ایک صاف ٹارگٹ چاہیے ہارٹ ٹارگٹ کی طرف وہ موہ نہیں کرتے بلاول نے دو دفعہ حملے کی ہیں دونوں دفعہ لوگ بیچ میں پڑے ہیں میں نے کہا جواب چھوڑ دیا معاف کیا تیسری دفعہ کے بعد گنجائش نے موہ چھپائے پھر رہے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے جی ان کا یہی مسئلہ ہے کہ اللہ دے رسول دے واسطے زمانہ دلا دے نہ ان کو ڈاکٹر پسند پاکستان کا نہ ان کو دوائی پسند نہ بستر پسند ان کو ان اسپطالوں کی بیڈ سیٹوں سے بو آتی ہے مجھے بتائیں ان کا پرابلم کیا دو مہینے سے ایک جگہ ان کی سوئی فسی ہوئی ہے باہر جانے اور پوچھ لیں بھیجنے سارے کنے کنے جانے ہے بلو دے گار بھیجیں سب کو بلو کے گار یہ ان کی سیاست ہے ٹینٹ ہے فش مال مکانہ ہے تلنڈن جانے میں نے صرف شباز شریف صاحب کو این آروں مانتے سنا اور دیکھا میں نے اپنی قبر میں جانا ہے عمران خان کے پاس ڈیل اور ڈیل کی کوئی گنجائش نہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جہادی ہوں مجھے فخر ہے میں جہاد پہ بلیو کرتا ہوں اگر میرے محلے کا مولوی مولانا عشرف علی صاحب یا حسین الدین شاہ صاحب مجھے یہ اعلان کریں اثر کی نماز کے وقت کہ جہاد فرض ہو گیا ہے میں جہاد پہ نکلوں گا ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی کی اپوزیشن جماعتوں نے قائمہ کمیٹیوں کے انتخابات کا بائیکارٹ کر دیا سندھ حکومت کی خلاف احتجاد جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے وزی تفصیلات کراچی سے اس ریپورٹ میں دیکھئے اپوزیشن جماعتیں سراپا احتجاج قائمہ کمیٹیوں کے انتخابات کا بھی بائیکارٹ کراچی پریس کلب میں اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس قائد حضب اختلاف فردوس شمیم نکوی بولے سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کے الیکشن میں اپوزیشن کا کوئی رکن حصہ نہیں لے گا شیڈو کیبنٹ بھی بنائیں گے کہا دس سال کا حساب چاہیے پیپلز پارٹی رہنماؤں کے جیل جانے کے خوف سے پیر کانپ رہے ہیں ایمکی ایم کے کور نوید جمیل بولے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ عوام کا پیسہ بچانے کے لیے مانگ رہے ہیں ان کی کوشش نہیں ہے کہ ہم کرپشن کرتے رہیں اور نہ وہ کسی کی نظر میں آئے اور یہی آپ نے دیکھا کہ جو سندھ میں عوام کے پیسے کے ساتھ جا ہوا جی ڈی ایر اہنماؤں حسنین مرزا بھی پیپلز پارٹی حکومت پر خوب برسے ایک نیب کی کال اپ نوٹس کے ڈر کے مارے سارے سندھ اسمبلی ایک سو اٹسٹھ میمبران کو یرگمال بنایا ہوا ہے سندھ اسمبلی کی بجٹ کوئی جنہی بے دردی سے استعمال کیا جا رہا ہے اس میں سندھ کی عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی آؤٹپٹ نہیں ہے